انوڑاک ٹھاکور نے راہل گاندی پر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ راہل گاندی نے او بی سی کا اپمان کیا ہے اور اپنے اہنکار کے چلتے ہیں انہوں نے آج تک او بی سی سمودائے سے معافی نہیں مانگی سنیں تو فیلال آپ کو بتا دیں انہوں نے کہا ہے کہ حمیر پور چانکاری ہے کہ اندر منتری نے راہل گاندی پر حملہ بولا ہے راہول گاندی نے OBC کا اپمان کیا ہے انرلاغ ٹھاکو کی طرف سے کہا ہے اور ان کے دورے کہا گیا ہے کہ اہنکار کے چلتے ہیں ابھی تک مافی نہیں مانگی گئی ہے یہ آج اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ سمویدھان کے انوزار جو نہیں ابھی ہو سکتا ہے آر ایکشن کیول SCST کو ابھی تک ہے اور باقی جنرل کیٹیگری ہے ان سب میں ہی جا کے 33 پرشیت SCST اور جنرل کو بھی ملے گا اب یہ OBC جانبوجھ کے بیچ میں پھزا رہے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی کوٹ میں جائے لمبت ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہماری ماتر شکتی چننے ہوئی پرتنیدیوں کے روپے ویدھان سبا سے لوگ سبا تک آئے اور یہ لوگ جو آج کھلوار کر رہے ہیں یہ اپنے سمیں کا ادھارا اٹھا کر دیکھئے ان کے بل میں کہیں OBC کا اُلے گھ بھی نہیں تھا اور راہول گاندی جی وہ ہے جنہوں نے OBC کا اپمان کیا اور آج تک مافی نہیں مانگے یہ جو آج OBC OBC کرتے رہوڑ گاندی جی پھر رہے ہیں یہ OBC کا اپمان کرنے والے ہیں دوزار اٹھارا انیس میں ان کے بھاچن سنی ہے تین سال ان کے اوپر مقدمہ چلا کوٹ نے ان کے خلاب نرنے کیا لور کوٹ سے لے کے ہائی کوٹ تک ان کے خلاب نرنے رہے لیکن ابھی تک بھی ان کا اہنکار ہے کیونہ نے OBC سمدائے سے مافی نبھی مانگی ہے جبکہ دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی OBC سمدائے سے آئے ہیں لیکن ان کو کوئی ٹھپا لگا کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونہ OBC سمدائے سے وہ گریبوں کے کلیان کے لئے کام کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں راحل گاندی جی سے ان کی سرکاروں نے آج تک کتنے پردھان منتری دی OBC سمدائے سے موسیقا موسیقا